اسلام علیکم ویڈرز اسے حافظ محمد احمد پلیٹ فرم آف گلوپ شیٹن بیلڈرز نیو میٹسٹی آئیفل انکلیو کی جو پیمنٹ پلان ہے اس کے حوالے سے آج میں ایک چھوٹی سی بریفنگ دینا چاہتا ہوں کافی سارے لوگوں کے موس آف دو پیپل مطلب ویڈرز جو میں جو دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات ہیں کافی سارے کہ جی اس کا پیمنٹ پلان اس میں ایک بیلون پیمنٹ ہے وہ کیس طرح سے ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پیمنٹ پلان جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے میٹسٹی نے ہائر مینجمنٹ نے ایک بڑا زبردست قدم لیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پانچ مرلا کی مثال دیتا ہوں پانچ مرلا میں آپ کی جو ٹوٹل پلوٹ پرائز ہے وہ ہماری تئیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے صرف دس پرسنٹ سے دھائی لاکھ روپے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پانچ دار کی اس کی پروسسنگ فیس ہے وہ ایک الگ سے ہے وہ آپ کو ساتھ دینا پڑتی ہے پچیس ہزار روپے منتلی جو ہے وہ آپ اس کی انسٹالمنٹ دیتے ہیں یہ چھتیس مہینے لگا تار آپ کی انسٹالمنٹ چلے گی تین سال کا پیمنٹ پلان ہے اس میں ایک پیمنٹ آپ نے آگے دیکھی لکھی ہوگی تین لاکھ نوے ہزار روپے جو کہ بیلون پیمنٹ کے نام سے لکھی بھی آرہی ہے بہت سارا لوگوں کوئیسنز ہیں کہ ہم نے ہر سال کے آخر پر دینی ہے نہیں یہ ہر سال کے آخر پر نہیں دینی آپ نے صرف یہ جو دو ہزار بائیس ہے اس کے آخر پر بائی اینڈ آف دیس یئر دیسمبر میں سوائیٹی آپ سے پیمنٹ ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے گی اس میں آپ نے تین لاکھ نوے ہزار پر صرف پہلے سال کے آخر میں دینا ہے اور آپ جو ہے وہ باقی تراؤوٹ دو سال ہے اس میں آپ نے پچیس سار پر مہنہ ہی دیتے جانا ایک سوال کلیر ہو گیا دوسرا جی بیلٹنگ ہے بیلٹنگ اماؤنٹ وہ ہوتی ہے جو کہ کمپنی آپ سے اس وقت ڈیمانڈ کرتی ہے جب کمپنی میپ دینے لگتی ہے یا آپ کو پلوٹ نمبر دینے لگتی ہے تو بیلٹنگ اماؤنٹ ہر ایک کو بتا ہے یہ ساتھ لکھ نوے ہزار روپے یہ ایئر ٹائم آبیلٹنگ آپ نے دینی ہے اس کی جو انسٹالمنٹ شارٹ کی گئی ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ تمام لوگ اس میں پارٹسپیٹ کر سکیں مطلب میں اگر کمپیریزن کروں اس کا ہمارا جو ساڑھے تین ملہ سویٹی نے لاؤنج کیا تھا اس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی دو لگ پیچھتر ہزار تھی تو دو لگ پیچھتر ہزار سے بھی کم اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر دی گئی ہے اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ انیس ہزار روپے تھی اس کی انسٹالمنٹ پچیس دار پر رکھی گئی ہے یہ پانچ ملہ اور یہ ایک ایسا توفہ ہے جس کو آپ جس میں آپ انویسمنٹ کر کے کے اپنے شورٹ ٹائم کے اندر ایک بہت اچھا جو ہے وہ پروفٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے انشاءاللہ دو سے تین دن میں میں اس کے اوپر بھی ویڈیو کروں گا آپ کو بتا ہے دو سے تین دن پہلے بارش ہوئی ہے تو اس دقا پر جانا تھوڑا سا مشکل ہے ساری مٹی کچھی ہے تو دو سے تین دن میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو کروں گا باقی تمام سپریم بلوک اور پرائیم بلوک کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا لیکن یہ پیمنٹ پلان ہے لوگوں کافی ساری کنفیوزنس نہیں اس میں کہ یہ تین لاکھ نوے ہزار کی جو بیلون پیمنٹ آئی ہے کس طرح سے کرنی ہے تو یہ صرف پہلے سال کے آخر میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے بہت سارے لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کی ڈیلیوری کب ہے سوسائیٹی کی طرف سے تو ڈیڑھ سال کا ٹائم دیا گیا لیکن ان کی کوشش ہے کہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ آئیفل ٹاور بھی بنا کر دے دیا جائے ایک میٹنگ میں ضرورن صاحب نے بات کی کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ چائنا گیا ہوئی ہے ٹیم چائنا گئی ہوئی ہے جو ہی ان سے کوئی ایک چیز فائنل ہو جائے گی تو وہ آئیں گے تو ہم آپ کو اس کا بقاعدہ ایک ایک اگزیکٹ 3D ڈیزائن اس کے اوپر بھی دیں گے اور آئیفل ٹاور یہ روایتی آئیفل ٹاور نہیں ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اوپر بقاعدہ روف ٹاپ کے اوپر ریسپورنٹس ہیں اور اس کے اندر ایک لفٹ بھی آپ کو دی جائے گی جس کے ذریعے آپ اوپر جا سکیں گے اور اس ایریا کا وزٹ کر سکیں گے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سپریم بلوگ جو ہے وہ باقی تمام جنرل بلوگ سے انچا ہے تو یہ بلوگ اس سے بھی زیادہ انچا ہوگا آئیفل انکلیو اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمارے سپریم بلوگ سے بھی زیادہ ہے سوسائٹی اور جیٹی روڈ اور تھرو آؤٹ یہ ایریا جو نیچے والا ایریا ہے تمام آپ کو اس ایریا سے نظر آئے گا جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب آئیفل ٹاور بن جائے گا تو جیٹی روڈ سے بھی آئیفل ٹاور کی جو لائٹس ہے وہ لوگ دیکھ سکا کریں گے تو چھوٹی سی اپ ڈیٹی پیمنٹ پلان کی حوالے سے ایک بڑی جبردست انویسمنٹ ہے ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوب کرنے والا طبقہ ہے جو سیلیڈ پرسن ہے وہ اس میں بڑا اچھا پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور شورٹ ٹم کے اندر ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نہ کرنا بھی چاہے تو ایک جو یہ جو گھر ہوتے ہیں یہ بڑی جو ہے وہ مشکل سے بنتے ہیں یہ اکٹھے پچیس لاکھ تیس لاکھ جو ہے وہ ایک بندہ جو کہ جوب کرتا ہے تیس دار کی چالیس دار کی پچاس دار کی اس کے لیے جو ہے وہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ سوسائیٹی نے ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے بڑا زبردست سے ایک قدم لیا ہے جس کی جس کے لیے سے تمام لوگ جو اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی پیمنٹ پلان کے حوالے سے نیکس اپ ڈیٹ میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی جگہ کے ساتھ میں آپ کے سامن حاضر ہوں گا تب تک کہیں دیجئے اجازت اللہ ح موسیقی